اسلام علیکم جائے آپ سب کو عید کی دہر ساری خوشیاں مبارک ہوں میرا نام علی کاشف ہے اور میں ڈینمارک کی ایک یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں کل ریحان اللہ والا بھائی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ آپ جن سے وہ ایک ویڈیو بنا کے اردو میں ایڈوکیشن اور انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے وہ شیئر کریں تو پہلے تو میں گی بتانا چاہوں گا کہ میں دنیا کی ڈیفرنٹ ایڈوکیشن فلوسفیس پر بات کرنا چاہوں گا الحمدللہ مجھے اتفاق ہوا ہے جپان کی یونیورسٹیز میں پڑھانے کا کوریا کی یونیورسٹیز میں پڑھانے کا اور اس کے علاوہ باقی پوری دنیا میں میرے سٹوڈنٹوں سے وہ سپیلڈ ہیں جن کو ہم گاہے بگاہے سپروائز کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی سٹوڈنٹوں سے ان سے کلوز انٹریکشن رہتا ہے پچھلے کوئی تقریباً آٹھ دہ سالوں سے ان کو فیس بک پہ اور باقی میڈیوم پہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا پرابلم مجھے دیکھنے میں آتا ہے ان میں اور باقی دنیا کے سٹوڈنٹوں میں وہ ہے ڈیریکشن کا پاکستانی سٹوڈنٹس کو اپنی ڈیریکشن ان کی کلیر نہیں ہوتی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ماسٹرز بھی کر لیا ہوتا ہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے جو بھی اپرچنٹی آ رہی ہوتی ہے وہ اس پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ پی ایش ٹی کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں وہ جاپ کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ جہاں سے ان کو پہلی اپرچنٹی ملے گی وہ وہاں چلے جائیں گے میں اس اپروچ کے جنسا وہ سائیڈ افیکٹ پر بات کروں گا بعد میں میں آپ سے پہلے جنسا وہ باقی ممالک کے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا اگر ہم دنیا کی ایڈیوکیشن فلسفیس کو دیکھیں تو ہمیں میری اپنی ابزرویشن کے مطابق آپ مجھ سے احتلاف بھی کر سکتے ہیں میں اس کو چار طرح کی فلسفیس میں ڈیوائیڈ کروں گا ایک ہے چائنیز فلسفی دوسری میں بولوں گا امریکن اور یورپین فلسفی اور تیسری ہے جیپنیز اور کورین فلسفی اور چوتی ہے ہماری فلسفی اگر ہم بات کرتے ہیں امریکن فلسفی سے امریکن فلسفی یہ کہتی ہے کہ امریکہ is a totally skill oriented country وہاں پہ بڑی چھوٹی ایج میں ہی ٹھیک ہے ایورپ میں بھی امریکہ میں بھی اور ایون کے چند ایورپی ممالک میں بھی بڑی چھوٹی ایج میں پانچویں کلاس میں نہیں پانچویں تو نہیں 8th grade اور 10th grade وہاں سے بچے part time job start کر دیتے ہیں part time job ہوتی کیا ہے وہ usually convenience store پر job کرتے ہیں وہ وہاں کی economy کے مطابق وہ minimum wages ہوتے ہیں 8 to 10 dollar per hour اب 8 to 10 dollar per hour اگر وہ اپنی education کے ساتھ کر رہا ہے تو ایمین اس کو صرف جنسا ہے let's say کہ وہ اس کے اپنے احراجات daily life کے احراجات اس کو میٹ کرنے میں بس اس ہی کے لیے کافی ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو سب سے بیٹی بات یہ ہے کہ پیسے کی value منی کی پیسے کی قدر وہ اس کو ہو جاتی ہے بڑی چھوٹی age میں اگر وہ سترہ ڈھانہ ساب گیا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے جب آپ پیسہ خود کماتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے کی value کا صحیح احساس ہوتا ہے ماں باپ سے پیسوں سے وہ کہتے ہیں صرف عجاشی ہی ہوتی ہے تو ان کو بڑی چھوٹی age میں احساس ہو جاتا ہے جب آپ کو پیسے کی قدر ملوم ہوتی ہے تو پھر آپ کو وقت کی قدر بھی خود با خود ملوم ہو جاتی ہے کہ مجھے یہاں پہ جنسا وقت لگانا ہے اور مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے یہاں پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں کتنا نہیں کمانا چاہتے پیسے کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کی لائف میں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میں اب اس کے بعد اندرگریجوئٹ تک ان تمام ممالک میں امریکہ میں اور اور یورپ میں اندرگریجوئٹ تک اندرگریجوئٹ تک اندرگریجوئٹ سیکنی سکیلٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جب بندہ ہائی سکول سکیلٹ ہوں پارٹ ٹائم جوپ سٹارٹ کر لیتا ہے تو اس کو تکٹیکلل لائف کا تھوڑا سا ایکسپینیس ہو جاتا ہے اور جب وہ اندرگریجوئٹ میں بھی جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پیرلللی اس کا کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ ایکسٹیبلیش ہوتا رہے یہ نہیں کہ وہ عجب فائنلی ہوگا تکنیکل ارگنیزشن کے ساتھ ہے تو یہاں پھر وہ اپنے طور پر اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ایک خاص ڈومین میں وہ ٹائم سپینڈ کرنا لگ پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہے مجھے یہ لینگوژیس سیکھنی ہیں اب جو باقی ایریاز کے لوگ ہیں اس میں اگر وہ جرنلزم کا ہے تو وہ بھی کسی میکزین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے وہاں پر انٹرنشپ کریں گے ایک تو پیرللی ان کی ڈگری تو آ رہی ہے لیکن ساتھ 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 ان کا پروفیشنل پروفائل وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے تو اس سے دوسرا اس میں پھر جو ان میں جو لوکل مارکیٹ ہے وہ بھی اس میں ہیلپ فول ہوتی ہے اب وہاں پہ میں نے دیکھا ہے امریکن یونیورسٹیز میں جو ان کی لوکل وہاں پہ جو سرویز ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسٹیمیشن دے رہتے ہیں ان کی یونیورسٹیز کو کہ ایندہ اگلے پانچ یا ایندہ سالوں میں وہ ایکسپیکٹ کہ اتنی جابز اس سیڈیاز میں پروڈیوس ہوں گی اور اگر میں کمپیوٹر سائنس کی بات کروں تو اس ٹائم میں اگلے دس سالوں میں نمبر ون ڈیٹا سائنٹس کی جاب ہے امریکہ میں یو ایسے میں اور اس کے بعد اگر بات کریں تو شاید نیٹ ورک سیکیورٹی سیکنڈ پہ آتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز اس کے مطابق اس جاب مارکیٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کے مطابق اپنے کریکلم کو مولڈ کرتی ہیں وہ سپیشلی ان پروگرامز کو ایسا ناس پاسیبل لانچ کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ اس ان پروگرامز میں گریجوٹس پیدا کیے جائیں تو وہ جو سٹوننٹ اس میں انٹرسٹیز ہوتے ہیں ڈیفینیلی ان کو رائیٹ پیٹرن مل جاتا ہے یہاں جس کو ڈیمینشن نہیں مل رہی ہوتی اس کو ڈیمینشن مل جاتی ہے اس کو مارکیٹ کا اندازہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ کام سٹارٹ وہ ان دائمینشن میں کام سٹارٹ کر دی تھا اور جب وہ گریجوٹس ہوتے ہیں تو وہ یوڈیلی ان کے پاس ایک پراپر ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں اور وہ ان ٹیکنیکل سکلز کی بہاف پر وہ ان مارکیٹس کو پورا کرتے ہیں اور اگر اس کے باوجود کوئی ٹیکنیکل سکلز رہ جاتے ہیں تو امریکہ وہ جو دنیا سے برین درین کرتا ہے وہ ان ٹیکنیکل سکلز میں وہ انجینئر اٹھا لیتے ہیں انجینئر ہوں وہ کسی بھی ڈومین کے ڈاکٹرز ہوں وہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہائیلی پیگ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو لے آتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل ہے جو کہ لیٹس ہے کہ گوگل مایکروسافٹ کو ریکوائر ہے اور ان کو بندے لوکل ہی نہیں مل رہے دیویل ہائیڈ یو میں بیشمار لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچلر کے بعد دس تس لاکھ پر مند کی جاپ کر رہے ہیں امریکہ میں تو دوسری فلسفی ہاں اس میں پھر یہ ان کو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹیکنیکل انٹرپرنیورز مرج ہوتے ہیں اس میں جس کی بہت بڑی مثال مارک زکر برگ اس کے علاوہ آپ کا بل گیٹس یہ دو بہت بڑی مثالیں ہیں ٹیکنیکل انٹرپرنیورز کی ان کی پاس ٹیکنیکل سکل تھا انہوں نے کبھی ٹیکنیکل پر شکل کھی اس کے بعد جب ان کو ٹیکنیکل نہیں ملک ملکہ ملکم اور اب جنسہ وہ ٹیکنیکل سکل اس میرے کی کوئی آپ رہے ہیں دوسری جس پر میں اس کی طرف پر مشہد کرنا چاہوں گا وہ ہے چینیز مارکٹ اس کو میں کہوں گا کہ that is business oriented market چینہ کے اندر آپ کو ہر وقت 90% لوگ اگر وہ کوئی جوب بھی کر رہے ہیں اگر وہ سٹوڈنٹ بھی ہیں تو وہ پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی بزنس ہو کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ وہ پارلل میں کوئی نہ کوئی بزنس چلا رہے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے جب بھی ان کو رائٹ ٹائم ملتا ہے تو وہ سوچ کر جاتے ہیں اس مین جاب سے اپنے بزنس کی طرف اور اگر آپ دیکھیں دنیا کی مارکٹ کا اندازہ لگائیں تو آپ پتہ لگے کہ جو چھوٹی پرادکٹس ہیں چھوٹی پرادکٹس ہیں ڈیلی لائف کی اس میں چھوٹی پرادکٹس کی پرائس کو کوئی بیٹ نہیں کر پاتا آپ اس کی وجہ جان کے ہیران ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور میں نے جب چھوٹی مارکٹس کو بڑا کلوزلی دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ چھوٹی لائف سے جو سٹوڈنٹ ہے وہ بڑی چھوٹی لائف سے بڑی چھوٹی ایج سے بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں میں نے پانچھویں چھوٹی کلاس کے بچوں کو بزنس کرتے دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کے پیرنٹس بھی انکاریج کرتے ہیں مارکٹ بھی جونسا وہ بزنس کے حوالے سے مچور ہوتی ہے وہ مارکٹ جاتے ہیں بزار جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میں چھوٹا چھوٹا سے چھوٹا بزنس کیا کر سکتا ہوں لیٹسے کہ وہ ربڑ بنانے لگ پڑتے ہیں وہاں سے مٹیریل لیتے ہیں گھر آتے ہیں ہود آ کے وہ ربڑ بناتے ہیں یا پینسل بناتے ہیں وہ اس کو بنا کے مارکٹ میں فروخت کر دیتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے پانچ روپے کا وہ مٹیریل لیا اور چھ روپے انسا وہ ایک روپے کو بیچ دیا ایک روپے ان کا پروفٹ ہے اب وہ ایک روپے بھی ان کے لیے انسا وہ کافی ہے بکرز وہ ان کی جیب میں جانا ہے ان کی پاکٹ منی ہے ان کی کوئی ضروریات نہیں ہے ضروریات ان سے وہ پیرنٹس پوری کر رہے ہیں اب دوسرے اس کے کمپیریزن میں دوسرا ممالک میں وہی روپرٹ کیا وہی پینسل ایک گھرون اپ بنا رہا ہے جو 22,23,24,25 سال کا ہے جس کی کافی نیڈز ہیں اگر وہ سٹوڈنٹ ہے تو اس نے فیس دینی ہے اگر وہ فیملی مین ہے تو اس کے بچے ہیں تو وہ اس کو ایک روپے بنا کے وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو وہ اس کو پانچ روپے کا مٹیریل لے کے وہ اس کو پانچ روپے فروخت کرے گا جب یہی دونوں پروڈکٹ مارکیٹس میں جائیں گی تو چھ روپے والی پروڈکٹ کو پانچ روپے والی پروڈکٹ بیٹ نہیں کر پائے گی تو اس کی وجہ سے چائنیز مارکیٹ وہ جنسے نا وہ گروم کر رہے گی دوسری اس میں جو میں نے چیز دیکھی اب جو وہاں پہ میں نے جو میں نے ابزورو کیا تو ان کی جو لوکل فلائٹس اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو آپ حیرانگی ہوگی کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بھی یہ بندہ فلان شہر سے بیجنگ جا رہا ہے تو اس نے کیا پکڑایا جی بیس کلو بیس کلو وزن الاوڈ ہے اس نے بیس کلو آلو پکڑایا ہے اس نے بیس کلو چاول کرو توڑا پکڑایا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دیکھتے ہیں اپنے ان کے اس علاقے میں وہ کس چیز کی جنسے نا وہ وہ کاشت ہوتی ہے یا وہ کون سی ان کی خاص چیز ہے وہ اس کو جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ جس کام سے بھی جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کو فروخت کریں گے اور پروفٹ لیں گے شاید آتی دفعہ بھی کوئی نہ کوئی چیز لیں گے تو یہ چیزیں ہمیں تو یہ تجارت جنس ہے یہ تو ہم اسلام بھی کہتا ہے اور یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے اور ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ چینیز پروفیسرز ان کا بھی پارٹ ٹائم بزنس ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو ان کے بہت زیادہ شیئرز ہوتے ہیں وہ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن کمپنیز میں سب سے بڑے شیئرز وہ چینیز کے ہیں ٹھیک ہے وہ امریکن کمپنیز میں شیئر اپنے لینے تو شاید امریکن کمپنیز میں تھا وہ سٹیبلیٹی قائم نہ رکھ پائے تو اس وجہ سے اس فیلوسفیز کی وجہ سے چینیز نے وہ ایڈیاز ڈسکور کیے بزنس کے دنیا حیران رہ جاتی ہے ان میں اگر ہم مثال لیں تو وہ علی بابا کا جو وہ لیڈ ہے جیک ما جیک ما اس کی بہت بڑی مثال ہے اب میں تیسری ایڈن سا وہ مارکٹ کی بات کروں گا وہ ہے جیپنیز مارکٹ جس کو اگر میں کوئی ٹائٹل دینا چاہوں تو میں بولوں گے کہ دو اینڈ ڈائی مارکٹ وہاں پہ اپارٹ فرم ٹھیک ہے آپ کے پاس دائریکشن ہے آپ کے پاس سکل سیٹ ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا جو میں نے دیکھا وہاں پڑھاتے ہوئے وہ ہے on the day when the job is given to you you have to do it اور ان میں جو جو responsibility ہے sense of responsibility وہ اتنی ہائے ہے کہ آپ ان کو کوئی ٹاسک دیں گے تو وہ اس سوسائیٹی میں جیپنیز اور even to some extent کوریان مارکٹ میں نو کا کانسپٹ نہیں ہے وہاں پھر یہاں gun سکتا ہے تو وہاں پہ وہ اس فیلڈ کے اندر وہ اتنا ٹائم میں اسپینڈ کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپارٹیز آ جاتی ہیں ان کے پاس پہلے ایکسپارٹیز ہوں یا نہ ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سائکولوجی کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو آپ کا انٹرسٹ بھی تب ہی ڈویلپ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز میں جتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آپ کا انٹرسٹ آٹومیٹیکلی اس چیز میں ڈویلپ ہونے شروع ہو جاتا ہے جب آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹپوٹ آنے لگتی ہے جب آؤٹپوٹ آتی ہے تو آپ کو سائٹسفیکشن ملتی ہے اور آپ کو ریوارڈ ملتا ہے تو وہ ریوارڈ کہیں نہ کہیں آپ کو جنسا آپ کی پرسنیلٹی کو اپلیفٹ کرتا ہے اور آپ کا انٹرسٹ آٹومیٹیکلی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کیس میں وہاں پہ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ جس کو بھی کوئی کام دیں گے جیپان کے اندر تو وہ ایک دی اینڈ آف تا دے اگر وہ اس کو نہیں بھی آتا وہاں پہتے ہیں 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 اب لاسٹ میں میں بات کرتا ہوں ہماری فلسفی کی میں انفرچونٹلی اس کو کوئی ٹائٹل نہیں دے پاؤں گا کیونکہ اگر میں ٹائٹل دے پاؤں گا تو میں اس کو بولوں گا انڈریکٹڈ فلسفی اور اور ایک دی اینڈریکٹ فلسفی ہمارے یہاں پہ کسی بھی ڈیمینشن میں اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو نمبر ایک اگر جیسے ہم میں بات کروں گا امریکنز کی یا چائنیز کی وہ بہت جلدی سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی چیز اتنی لیٹ سٹارٹ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مارجن کا ٹائم وہ نہیں ہے آپ کے پاس ایرر کا مارجن نہیں ہے اگر ایک چائنیز اگر ایک چائنیز نے آٹھ یا دس سال کی عمر میں بزنس سٹارٹ کیا ہے تو وہ گلتیاں بھی کرے گا تو وہ گلتیاں بھی کرے گا اور جب وہ گریجیوشن ہونے تک وہ مچور بھی ہو چکا ہوگا لیکن اگر اس کے ساتھ اگر وہ بائیس سال کی عمر میں گریجیوشن ہو رہا ہے اور اس نے دس سال کی عمر میں کام سٹارٹ کیا تو وہ بیچلر کی ڈگری لے کے آرہا ہے دس سال کی ایکسپیرینس کے ساتھ ٹھیک ہے اور امریکنز کی بات کریں تو وہ بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس لے کے آرہا ہے اگر اس نے ہائی سکول میں اس نے پار ٹائم جاب سٹارٹ کی تو اس نے سکسین کی عمر میں ہائی سکول میں تھا اگر وہ گریجیوشن ہو رہا ہے تو وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے سات سال کا ساتھ لے کے آرہا ہے لیکن ہمارے گریجیوشن وہ بیچلر کی گریجیوشن ہوں یا وہ ماسٹر کی گریجیوشن ہوں ایک تو ہمارے پاس پار ٹائم جاب کا کلچر نہیں ہے اور ہمارے سٹوڈنٹ ہوں تھا وہ آؤٹ آف تی وے جانے کے لئے بھی ابھی تک تیار نہیں ہے اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی وہ کیا ہے کہ اپنے ڈگریز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اس میں مجھے سب سے جو بڑا جیسے میں نے بولا کہ مجھے سب سے جو بڑا نظر آیا وہ یہ ہی تھا کہ ان کے پاس غلطی کا ٹائم نہیں غلطی کا مارجن نہیں ہوتا اب بچوں نے بھی کبھی نہیں بتایا ہوتا کہ بھئی آپ کی یہ ذمہ داری ہے یہ نہیں ذمہ داری وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بہترین تعلیم دیں جو کہ ان کی ایک سنسیریٹی ہے ان کا پیار ہے بچوں سے اور بچے جب تک اس کو گریجویٹ نہیں ہو جاتا میں نے بیشمار بچوں کو دیکھا ہے پچیس سال کی عمر میں ماسٹر کی ڈگری کرے کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے اس کو اپنے سکل سیٹ کا نہیں پتا اس کو ایکسپریٹیز ڈولپ کرنے کا نہیں پتا اس کے بعد وہ جاپ کی تلاش میں نکلتا ہے اور جیسے ہی وہ جاپ کی تلاش میں نکلتا ہے جو اس کے سارے ڈریم ہوتے ہیں سٹارٹ سکیٹرنگ انہوں نے یونیورسٹیز میں سوچا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے کی جاپ ملے گی تو میں جاپ کروں گا فرنہ تو جاپ نہیں کروں گا لیکن جب پتا لگتا کہ مارکیٹ کے اندر تو بیس ہزار سے اوپر کوئی جاپ بھی نہیں دے رہا یا پندرہ ہزار سے اوپر کوئی جاپ بھی نہیں دے رہا اب جب اس کو پندرہ ہزار کی جاپ ملتا ہے پہلے تو پانچ ہمینے اس پندرہ ہزار کی جاپ کے لئے بھی دکے کھانے پڑتے ہیں یا بیس ہزار کی جاپ کے لئے بھی دکے کھانے پڑتے ہیں پھر وہ ساری جنسہ جتنا بھی چیز ہوتی ہے بس آپ کچھ نیچے آ چکا ہوتا ہے اور وہ بیس ہزار کی جاپ کو بھی ایکسپٹ کر دیتا ہے جیسے اس کی پہلی سیلوری آتی ہے تو اس کو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ڈریم کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے بچے کو جو تعلیم دینی تھی وہ دے چکے اب اس پہ ذمہ داریں ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے اس کو اچانک پتہ لگتا ہے کہ اس کا باپ جنسہ وہ ریٹائر ہونے والا ہے اس کے گھر کے اتنے جو یوٹیلیٹی کے بلز ہیں وہ اتنے آتے ہیں دو بینوں کی شادی کرنی ہیں ان کے لئے پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو وہ اس زندگی کی دور دوپ میں وہ اس طرح چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ مارجن ہی نہیں بچتا کہ وہ اس جاب کو کوئٹ کر کے کوئی پانچے مہینے سٹرگل کر کے وہ کسی اور جاب اگر وہ اس جاب پہ ہیپی نہیں ہے جو موسٹ پرابولی ہوتا ہے کہ وہ ہیپی نہیں ہوگا یہ ہم سب کے ساتھ ایک نارمل سی بات ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ فرسٹ اٹیمٹ میں آپ کو وہ چیز ملے جو آپ بلکل ہی جاب چاہتے ہیں تو وہ ہی اینڈ اپ ورکنگ آن اے انہیپی اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ وہاں پہ انہیپی ہوگا لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا پھر دوسرا یعنی اس کے پاس مارجن نہیں ہے اب اگر میں انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے پاکستان میں بات کروں تو مجھے میں نے دیکھا کہ پچھلے کوئی تقریباً دو تین سالوں میں بہت زیادہ انٹرپرنیور جنسا وہ اپیئر ہوئے لیکن آج اگر دیکھیں تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتے تو میں نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ بھئی اس میں دو ترہ کے لوگ تھے ایک تو وہ تھے کہ جو جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ وہ سیلریز افور ڈی نہیں کر پائے ٹھیک ہے تو ان کو اس کو کلوز کرنا پڑا حالانکہ لیکن انٹرپرنیورز میں میرا حیل ہے کہ اس سے زیادہ بھی ٹائم لگتا ہے اگر ہم فیس بوک یا مایکروسافٹ یا اپل کی اگزیمپلز لیں تو ان کو پور ٹاف ٹائم سے گزرنا پڑا لیکن سمہا ان کے پاس تو ان کے پاس وہ اتنا پہنچار نہیں تارتا تو ان کے پاس وہ اتنا پریسیر نہیں تھا مارک زکر برگ نے میرا حال ہے فیس بوک بڑی چھوٹی ایج میں سٹارٹ کیا تھا تو 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 لیکن ہمارے ہاں وہ ٹائم مارچن نہیں ہوتا دوسرا انفرچونٹی دوسری جو ریزن ہے وہ اس سے بھی زیادہ زیادہ علارمنگ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ٹیکنیکل میجر سے تھے لیکن ان کے پاس ٹیکنیکل سکل سیٹ نہیں تھا تو ان کو وہ ٹیکنیکل جو مارکیٹ میں جابز تھیں وہ ان کو پتا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے یا ان کو مل نہیں رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان سے ہم کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن جب انہوں نے بزنس کی طرف گئے تو پتا لگا کہ اس نے بھی ٹیکنیکل ایکسپریٹیز ریکوائر ہے تو سم ہاؤ وہ ان ایکسپریٹیز کو نہیں پورا کر سکے اور وہ انٹرپرنیورز بھی وہ ختم ہو کے اور یہ دو تین دوسرا ایک وجہ بہت بڑی وجہ ہماری ہمارا انوائرمنٹ بھی ہے لیکن آج کے دور میں آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سٹورنٹ ٹیکیا آج سمارٹ فون کا دور ہے انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس اویلیبل ہے اور آج کے دور میں اگر ایک بندہ ایک سٹورنٹ میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہ یہ کہے مجھے سی وی بھیجے اور مجھے کہہ سر کہ میں اس فیلڈ میں مجھے یہ سکولرشپ چاہیے مجھے یہ جوب چاہیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے سی وی سے بالکل پتا لگ جائے گا کہ یہ بندہ کتنا نیڈ اورینٹیڈ ہے اور کتنا یہ اس کا سکل سیٹ کتنا سٹرونگ ہے دیکھیں میں کوئی بھی بندہ آپ کو ہر بندہ جوب مارکیٹ کے اندر وہ اگر آپ کو چاہے بھی آپ کی ضرورت کی بیسز پر بے شک آپ میڈل کلاس فیملی سے آ رہے ہیں وہ آپ کو جوب نہیں دے سکتا ٹھیک ہے وہ آپ کی ہلپ کسی اور طریقے سے تو کر سکتا ہے شاید لیکن وہ آپ کو جوب نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نے مارکیٹ میں سروایب کرنا ہے وہ کسی نہ کسی کو آنسوریبل ہے تو وہ ہی اینڈ اپ گیویں جوب تو سم بیڈی سکیل اور ویسے بھی آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے بشمار لوگ سٹرونگ ہم سے پوچھتے ہیں تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں کچھ نہیں پڑھایا دیکھیں یہ بات دس سال پہلے تک بلکل ویلیڈ تھی لیکن آج کے دور میں یہ ویلیڈ نہیں ہے آج کے دور میں آن لائن کورس آویلیبل ہیں آن لائن کلیبوریشنز ہزاروں کے حساب سے ویلیبل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے انوائرمنٹ نہیں ملا مجھے اپرچنیٹی نہیں ملی آپ کو اگر بزنس کے سٹورنٹ ہیں تو آپ کو بزنس کے کورس دنیا کے بہترین پروفیسر ہارورڈ، سٹینفرڈ، آکسفورڈ کے پروفیسر وہ جنسا وہ فری پڑھا رہے ہیں فری ایف کسٹ لیکن آپ نے ٹائم آپ نے نکالنا ہے اگر آپ کو ایک مووی ڈاؤنلوڈ کر کے یا آپ کو ایک سوانگ کی کر ضرورت ہو تو مجھے مجھے وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم گانے یا وہ فنی کلپس پتہ نہیں کہاں 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 سے نکال لیتے ہیں لیکن ہمارے سٹورنٹ نے ہوتا ہے وہ اگر ان کو ایک سرچ کرنی پڑے ایک سرچ کرنی پڑے گوگل پہ ایک یونیورسٹی فائنڈ کرنے کے لیے ایک پرابر کلیبوریٹ کلیبوریٹیو پارٹنر فائنڈ کرنے کے لیے ایک بزنس فائنڈ کرنے کے لیے انہوں نے کبھی کی نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو راستہ نکال کے دیں لیکن ہر بندہ اتنا بزی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے سٹورنٹ سے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بے شمار ریسورس ہیں وہ ریحان اللہ والا بھائی وہ بات کیا رہے تھے کہ جی اس میں بے شمار لوگ کے پاس زمینے ہیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ان کو یوز کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس سکل ہے اگر آپ کے پاس سکل ہے ایکسپینیس ہے تو تب ہی آپ اس کو یوز کر سکیں گے اگر آپ کے پاس سکر ہے ان لوگ کے پاس آئیں اور اگر ٹیکنیکل سکل کے ساتھ اس سکل سیٹ کے ساتھ اگر ریسورس اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں کے لیے ون ون سیچویشن ہے یہ آپ کے لیے ایک اپنے ایک انٹرپرنیور سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے بیشمہ راستہ کھول سکتا ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کو یہ بولوں گا کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج سے آج سے سٹارٹ کریں ابھی سے سٹارٹ کریں وہ اپنا انٹرپرنیور دیکھیں کیونکہ وہ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں آپ اس بات کو چھوڑ دیں اس بات کو ٹوٹلی چھوڑ دیں کہ آپ کو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جو سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ میرے سٹوڈنٹس سن رہے ہیں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک سکل سیٹ میرے پاس لے گئے ہیں اور مجھے کہیں کہ اس سکل سیٹ میں میں دنیا کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا اپنی یونیورسٹیز میں آپ یہ کہہ دیں کہ میرے جیسا بندہ نہیں ہیں کوئی اور تو میں آپ کو جاب کی گارنٹی دیتا ہوں کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس جو کہ میرا فیلڈ ہے میں مجھے بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہی سکل سیٹ آپ کسی بھی ایریا میں کسی بھی پروفیسر سے بات کریں یا آپ کے پاس سکل سیٹ ہے تو وہ آپ کو جاب کی جاب ہو یا بزنس ہو آپ کو کامیابی کی وہ گارنٹی دے گا تو آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اپنا ان مارکٹس کو دیکھیں بیڑا کلوزلی جس بھی مارکٹس ہو چائنیز ہو امریکن ہو اور جبنیز مارکٹس کو کلوزلی سٹیڈی کریں اور ان لوگوں سے کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ڈیمنشن کو جنسا وہ ڈسکور کریں اور then work hard ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو مجھے بہت یقین ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکتے شکریہ